شہباد شریف اور ان کی تحادی جماعتوں نے ایک اور پیٹرل بوم گرا دیا ہے عوام پیٹرل کے بے کابو ہوتے داموں پر سیکھ پا ہو گئے حکومت نے عوام کا جینہ مشکل کر دیا اور عمران خان نے حکومت کی ناہلیوں پر کھل کر دن کی اچھے ناظرین حکومت پیٹرولی وسنوات کی جو قیمتیں ہیں اس میں مزید اضافے پر اضافہ کرتی چلی جا رہی ہیں اور عوام کا غصہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے حکومت نے ایسا اضافہ کیا کہ تمام کیلے کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ کر رکھ دی ہیں ایک ہفتے کے دوران پیٹرل کی قیمت میں ساٹھ روپے اضافہ کر دیا کل شہباد شریف اور ان کیمپنی نے عوام کے دلوں پر بقائدہ چھوریاں چلائیں چھوریاں چلاتے ہوئے پیٹرل تیس روپے بڑھا دیں اب اس کی وجہ سے موجودہ مہنگائی میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا یقینی سی بات ہے بجلی کی قیمتیں بھی مزید بڑھیں گی یعنی عوام کو مزید بجلی کے جھٹکے لگائے جائیں گے اب اس بات کا بھی امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی پیٹرولی وسنوات کی قیمتوں میں اس سے بھی زیادہ مزید اضافہ ہو جائے گا یعنی ساٹھ پہ بھی ان لوگوں کو سکون نہیں آیا پیل کی قیمتوں میں اضافہ کے باعث افرات زر میں اضافہ ہوتا ہے اب اس وقت مختلف وجہات کی بنا پر کہہ لیں کہ عالمی سطح پر مہنگائی نے بقائدہ پنجے گاڑے ہوئے ہیں پاکستان میں بھی افرات زر پندرہ فیصد کو عبور کر چکے ہیں اب پیٹرولیم پروڈکس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اب اس کے بعد مہنگائی کا جو سمندر ہے وہ عوام کو بہا کر لے جائے گا جس کی وجہ سے غربت میں یا ظاہری سی بات ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ اور پتہ نہیں کتنا زیادہ اضافہ ہوگا اور بہت سے کاروبار بھی متاثر ہوں گے اب یہ بات سمجھنے کی ہے کیا کہ موجودہ حکومت نے آنے کے بعد عوام کو جو سبسیڈی دی ہے وہ بلواسطہ عوام پر ہی بوجھ تھا اور عوام اس سبسیڈی کی قیمت بھی اپنی جیب سے ہی ادا کر رہے تھے کیوں؟ کیونکہ حکومت ٹیکسوں کی مد میں عوام سے اربو روپے حاصل کرتی رہی عوام کو سستہ تیل مہیا کر رہی ہے تو پھر اس کی قیمت بھی بلواسطہ طور پر عوام ہی ادا کر رہے ہیں ملک کا سارا پیسہ پہلے بھی یہ کھا گئے اب پھر کھانے آ گئے ہیں اس رزیم چینج کو ہم نہیں مانتے ہمیں فیل فور الیکشن چاہیے عمران خان جب بھی کال دے گا ہم اس کی کال پر نکلیں گے اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ آخری وقت تک چلیں گے وہ ایک اچھا آدمی ہے یونے میں کھڑے ہو کے آج تک پاکستان کی طریقہ اٹھا لیں آپ کسی حکمران نے کسی حکمران نے مسلمان پاکستان حکمران نے کسی نیس طرح بات کی ہو جس طرح میرے وزیراعظم عمران خان نے کی ہے تو مجھے دکھا دے میں آج عمران خان کو چھوڑ دوں گا نہیں مہنگائی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے پٹرول جو ہے وہ پہلے ایک سو اسی لیٹر تھا اسی روپے لیٹر تھا اور اب دو سو داس روپے لیٹر ہو گیا ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ اتنا مہنگائی پاکستان میں کیوں ہو رہی ہے اور جبکہ انڈیا میں اگر دیکھا جائے وہ ہمارا ہم سایا ملک ہے وہاں پہ دیکھا جائے جب پاکستان میں ایک سو اسی روپے لیٹر ہوا تھا وہاں پہ نوڑ پہ سستا ہوا تھا پٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے دو سو داس وہاں پہ سستا ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان وہ انڈیا ہمارے سے کتنا بڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن پاکستان میں مہنگائی ہوڑی ہے انڈیا میں نہیں ہوڑی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یار اس کی سب سے میجر ریزن جو فورن پولیسی کے اندر ڈیوی ایشن آئیے نا وہ ہے بھائی صاحب جب سے یہ سیولیزیشن پیدا نہیں ہوں تو چوبیس ہزار سال پرانی سیولیزیشن اچھیما صاحب یہ سینٹفکلی پرون سناتہ نے چونٹی فور تھوزنڈیاز یہ سینٹفکلی پرون اور آگر میں آپ کو اس پہ کبھی آپ اس پہ ڈسکشن کریے گا میں آپ کو ایسے فیکٹس دوں گا آپ سن کے حیران ہو جائیں گے اور فیکٹس دوں گا پرسپشن نہیں بولوں گا فیکٹس دوں گا انڈیا سب سے بڑی ڈموکریسی ہے ٹھیک ہے جی آپ کے پاس بہت کچھ ہے آپ مطلب بڑے تگڑے ہو ہزار لڑکیوں کو اپ ڈٹ کرا کے ہندو لڑکیوں کا کنورجن آپ کرا تو یہ پاکستان ہیومن ریٹس کمیشن کہتا ہے میرے یہاں ایک لس دکھا دو پانچ سو کی دکھا دو چار جاتیاں بتائی میں نے جو مینورٹیز ہے پانچ سو کی دکھا دو میں مان جاؤں گا ریلیچس فریڈم آتی ہے تو انڈیا اب کے بارے بھی بڑے میں کنسرن ہے اور وہاں پہ ہر روز جو ہے وہ مزدی مقامات پہ حملے ہو رہے ہیں تو یہ کیا چل رہا ہے انڈیا پریشان ہے یا انڈیا سمجھتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں تو بولتے ہیں ہم ہی کیا ہم ریشیا سے تیل ہم نے لینا بڑھا دیا اب یو ایس میں بہت یہ ہوا بھائی یہ جو کیٹس کا ایک تھا آپ لگا نہیں پائے ہتھیار آپ بیچھ رہے ہوں نمبر ون ٹریڈنگ پارٹنر ہو گیا انڈیا 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 انڈیس افیشیلی ٹریڈ بڑھ گیا کامر بڑھ گیا سب کچھ آ رہا ہے آج ڈاکٹر جائشنکر یورپین یونین میں ایک ایک ایس چلتا تھا انہوں نے ایک چیز بولی یورپ کو سمجھنا پڑے گا تمہاری پروبلم دنیا کی پروبلم نہیں اور دنیا میری پروبلم دنیا میری پروبلم نہیں دنیا رہی آپ کہ موجود ہیں لوگوں کے کیا کہنا ہے کیا سینٹیمنٹس ہیں جی ہماں صورتحال تو اس طرح سے ہے کہ پٹرول تو رات کو مہنگا ہوا تھا اور لاہور میں تو کافی دنوں سے پٹرولی مسنوات کے بڑھنے کے اثرات تو دیکھی رہے ہیں کوئی ایسی اشیاء نہیں ہے جو مہنگی نہ ہو گئی ہو خاص طور پر بنیادی اور روزانہ کی طور روزانہ زندگی میں جو استعمال ہونے والی اشیاء ہے دودھ ہے آٹا ہے دہی ہے آپ اسی طرح سے روٹی لے لیں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور دس 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 دبیس فیس تیس تیس روپے اضافہ ہو رہا ہے آٹا جو ہے اگر اس کی قیمت کچھ کمی بھی کی گئی ہے سبسٹی اس میں دی گئی ہے آٹا ملنے رہا ہے اسی طرح سے جس طرح سے رات کو تیس روپے مزید لیٹر اضافہ ہوا ہے تو ہر چیز ٹرانسپورٹ اتنی مہنگی ہو گئی ہے اور جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے اپنی گاڑیاں کھڑی کرنا شروع کر دیا ہے بیس فیصد انہوں نے پھر اضافہ کر دیا ہے یعنی جس طرح پچھلے دنوں میں پیٹرول کی قیمت بڑی ٹرانسپورٹ کی قیمت جو کرائے تھے اس میں اضافہ ہو گیا اس کے بعد رات کو ہوا ہے تو بیس فیصد پھر اضافہ ہو گیا یعنی نہ آپ سفر کر سکتے ہیں نہ آپ بنیادی جو ضروریات ہیں آپ کی وہ پوری کر سکتے ہیں سب سے زیادہ یہ جو بڑھتی ہوئے مہنگائی ہے اس سے دہاڑی دار مزدور اور تنخواہ دار پیشہ پریشان ہے یا ہزار اوپیہ گھر لے کے جانے ہیں اس نے اپنے گھر کا چولا کس طرح جلانا ہے اور یہاں پہ جو ہم پٹرول پمپے گھڑے ہیں یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ پریشان ہیں کہ اب کتنے پیسے دیں اور اس کے بعد کتنا پٹرول ڈالے گا اور وہ اسے کتنے دن گزارا کریں گے کتنے گھنٹے گزارا کریں گے عوام تو سکت پریشان ہیں اور ان کا وہی بات ہے جس طریقے سے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنی مہگائی ہوتی چلی جا رہی ہے عوام پستی چلی جا رہی ہے جو نئی حکومت آئی ہے وہ کیا کر رہی ہے عوام کے لیے کیا سوچ رہی ہے تو یہاں پر تو پٹرولیوں مسنوات کے بڑھنے کے ساتھ اس کے اثرات ہر چیز پر دکھائی دے رہے ہیں عوام پریشان ہیں اور اگر ان سے زیادہ بات کی جاتی ہے تو وہ اس بات پر وہ کہتے ہیں جی اس موضوع پر تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے عوام کو سننے والا ہی کوئی نہیں ہے مطلب وہ ڈسپوائنٹ ہو گئے ہیں اور مایوسی جو ہے نا وہ مطلب جب آپ غصہ ہو کے بھی تھک جائے تو آپ مایوسی کے گھڑے میں گر جاتے ہیں اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مایوسی سلیش جب انسان ہوپلیس ہو جاتا ہے تو وہ 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 that is literally the bottom of the pit that is actually مایوسی بالکل اچھا جی علی عمران سید ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے تو ان سے معلوم کرتے ہیں علی بتائیے گا کہ کراچی میں تو کل کچھ پیٹرل پمپس پہ ہم نے دیکھا کچھ ویجولز ووٹس ایپ اگرہ پہ آ رہے تھے کہ بھئی توڑ پھوڑ بھی ہوئی ہے عوام کو کسی کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی خود ہی عوام نکل کر احتجاج کرنا شروع ہو گئے کیا کہتے ہیں شہری اور اوورال کیا صورتحال ہے مطلب روٹی اٹھارہ بیس روپے کی مل رہی ہے جی بالکل اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے غصے کی کہ شہر کے مختلف پمپس کا میں نے رات کو سروے کیا تو پمپس مالکان نے میں بھی بھی ایک ایسوسییشن کے سمی خان کے پمپ کے پاس موجود ہوں تو انہوں نے پمپس بند کیے رات نو سے بارہ تک پمپس پہ پیٹرل دستیاب نہیں تھا کئی موٹر سیکلسٹ کو میں نے تھکا لگاتے ہوئے دیکھا کہ وہ پیٹرل کی دستیابی کے لیے پریشان ہیں موسیقی